چناوی بگل بچ چکا ہے اور اب پندرہ تاریخ کو اترا کھن میں بددان ہونا ہے جب جن پرتنی دیو کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اس وقت ہم موجود ہیں دیرہ دون میں یہ وہی شہر ہے جہاں سے صوبے کی سیاست چلتی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایل اے کانگریس کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں دھرمپور سیٹ سے چناو لڑ رہے ہیں ایک بار پھر چوتھی بار اپنی قسمت میدان میں آزمانے کے لیے اترے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ منطری بھی ہیں تو سر سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ اس بار کے ایجنٹ ہوں گے کن مددوں پر چناو ہوگا اور اس بار کے سمیقران کیا کچھ خاص ہوں گے سر سب سے پہلے تو کوپرا پوست آپ کا بہت بہت سواگت ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس راجے کا جو چناو ہو رہا ہے وہ دو باتوں کا چناو ہے کہ راجے وکاس کی اور اگرسر وکاس کی اور رہنے والا راجے جس کو بھارتے جنتہ پارٹی نے اپنی ہڈ دھرمیتہ سے اپنی ستہ لولتہ سے 18 مارچ کو جس کی سرکار کو گرانے کا کام کیا تھا وکاس کو بادیت کرنے کا کام کیا تھا کہ ان سے ساہتہ نہ دینے کا کام کیا تھا آج ان سب باتوں کا چناو ہوگا اور راجے کی وکاس کی جو اوڈھارنا کانگریس لے کر آئی تیرہ کی ترازدی کو جس طرح سے ہم نے اوبارنے کا کام کیا جس طرح سے راجے کو پناہ اس پر اپنا پریٹن کے راستے پر ہم لے کر آئے ہیں کیونکہ پریٹن ہمارا مکھے آدھار اس راجے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیندر نے پوری طاقت مکھے پردھان منتی سے لے کے ان کے سارے منتری ہیں ادھرکھن میں پڑھے ہیں مہنوں مہنوں سے ان کا صرف ایک ہی پریاس ہے کہ کس طرح سے اس سے کانگریس کی ستہ کو ہٹا دیا جائے اور ہم اپنی ستہ پرات کرنے لیکن جنتہ کا موڈ ایسا نہیں ہے مجھے بھی قریبا 47 سال اس کانگریس پارٹی میں ہو گئے ہیں میں نے جو جنتہ کا موڈ دیکھا ہے جنتہ ان کی باتوں میں بھرمت ہونے والی نہیں ہے اور کانگریس میں پنہ وشواس کر کے کانگریس کو ستہ جنتہ دے گی ایسا میرا وشواس ہے تو ان کا وشواس ہے کہ ایک بار پھر کانگریس کا ساتھ دے گی جنتہ اور ایک بار پھر جو میدان میں اتر ہے اس میں یہ ویجائی ہوں گے لیکن سر اگر بات کریں اوپنین پول کی تو اوپنین پول ابھی بیجے پی کو آگے دکھا رہے ہیں کیا آپ اس ٹھٹیک مانتے ہیں کہ اوپنین پول کہتے ہیں وہ بلکل کافی حد تک ٹھٹیک ہے یا پھر کیا مجھے معلوم نہیں کونسا اوپنین پول ان کو آگے دکھا رہا ہے کونسا اوپنین پول والا کہا جا کے کس کی اوپنین لیتا ہے میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں آج جنتہ کے بیچ میں جو بیکتی سیدھا سمپر رکھتا ہے وہ جنتہ کی بھاوناوں کو جنتہ کی اچھا کو جنتہ کا جو دشترکوں نے اس کو سمجھتا ہے میرا ان اوپنین پولوں میں کبھی نہ بسواز تھا نہ ہے ایک آخری سوال اور پوستے ہیں کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہریش راوت کی سرکار کو گرانے کی کوشش کی گئی اور ایسے میں نو پارٹی کے ودایق چناف سے ایک سال پہلے ہی پارٹی سے کنارہ کر گئے جو کی بی جے پی میں شامل ہوئے اور بی جے پی نے ان باغی ودایقوں کے بڑھ چڑھ کر ٹکٹ بھی دیا ہے تو دیکھنا یہ دلچس پہ کی کیا کانگریس کو اس سے جھٹکا لگا ہے یہ نقصان ہوا ہے یا پھر آپ اسے ایک فائدہ کی طور پر دیکھتے ہیں سر کوئی بھی پارٹی ہو جب اس کے گھر میں چوری ہوتی ہے کوئی ویکتی ہو جب اس کے گھر میں ڈاکا پڑتا ہے تو اس کو کٹھنا ہی تو ہوتی ہے جن لوگوں کو پال پوس کے کانگریس نے بڑا کیا جن کو ساری سوویدھائیں دی جن کو سارا سب کچھ دیا اور وہ لوگ وقت پہ کانگریس کو دھوکا دے دھن کے لالچ میں ستہ کے لالچ میں کانگریس چھوڑ کے چلے گئے تو وہ جھٹکا نہیں ہے لیکن کانگریس کے لیے ایک سنکیت تھا کہ کانگریس جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ہمیسا سچیت رہے اور جنتہ کے لیے بھی ایک سنکیت ہے کہ اتراخن راجے جو بنا ہے یہ اتراخن راجے اس راجے کی بہبودی کے لیے بنا ہے اس راجے کی جو ہماری جو مول سمسیائیں تھی بکاس اور روزگار اس کے لیے راجے بنا تھا لیکن اس او دھارنا کو انہوں نے نسٹ کرنے کا کام کیا ہے آج جنتہ اس بات کے لیے فیصلہ کرے گی کہ آگے راجے کے بکاس کا روڈ میپ کس کے پاس ہے اور کون اس کو آگے لے جا سکتا ہے جنتہ اس کو ووٹ کرے گی تو یہ تھے ہمارے ساتھ اتراخن کے کھیل منتری اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے تین سال پہلے بھی تین سال لگا تھا ریوجناؤں میں یہ ایمیلے بن چکے ہیں اور ایک بار پھر چوتھی بار قسمت آزمانے کے لیے اترے ہیں اور دینیش اگروال جنہیں کہتے ہیں کہ جنتہ کی سب سے پریہ نیتہ مانے جاتے ہیں جن جنتہ کی پہنچ ہے جو اتراخن کی دھرمپور سیٹ ہے یہاں جو گاؤں آتے ہیں وہاں تک ان کی پہنچ ہے شہروں میں ان کا اچھی پکڑ ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کی آگے قسمت کیا کچھ فیصلہ کرے گی ووٹر کیا کچھ فیصلہ کرے گا یہ فیصلہ حالقی پندرہ فروری کو مزدان کے دوران ہوگا اور گیارہ مارچ کو نتیزے آئیں گے نتیزے کے بعد ہی پاس چل پائے گا کہ قسمت کیا کچھ ساتھ دے پاتی ہے تو دیرہ دن سے کیمرامین کملیش کمل کے ساتھ گورف سنگھ کی ریپورٹ